پنجاب اسمبلی میں مقدس ہستیوں کی توہین کے خلاف تحفظ بنیاد اسلام بل منظور تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی اجلاس میں اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل دوہزار بیس متفقہ طور پر منظور کر لیا تحفظ بنیاد اسلام بل کی منظوری کے بعد خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام آسمانی کتابوں فرشتوں خلفہ راشدین امہات المؤمنین تمام اہل بیت ادھار تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی بل کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین لکھنا بھی بلازمی ہوگا بل کی منظوری پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل تاریخی بل ہے جو اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا وفاق اور صوبے اس معاملے میں ہماری تقلید کریں وزیر قانون راجہ محمد بشارت کا کہنا تھا کہ اب تعلیمی نصاب یا دیگر کتب میں کسی کو انبیاء علیہ السلام تو سلام صحابہ اکرام اہل بیت اور امہات المومنین اور کسی کے مذہب کی توہین کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ قانون میرے سمیت تمام متعلقین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا دیگر ارکان اسمبلی نے بھی اس بل کی منظوری کو قوم کی آواز قرار دیتے ہوئے اس پر فوری عمل درامت کا مطالبہ کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سرکاری کاروائی کا آغاز کرتے ہوئے وزیر قانون راجہ بشارت نے پنجاب تحفظ بنیاد اسلام بل دوہزار بیس ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیا جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا اس موقع پر سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز لاہی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل بنانے والی کمیٹی کو مزید ذمہ داری سونپ دی گئی ہے راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی بل پر عمل درامت کو یقینی بنائے بل کی منظوری کے بعد سپیکر نے ایوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تحفظ بنیاد اسلام بل تاریخی بل ہے میں اس کے پاس ہونے پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ وفاق سمیت تمام صبح میں یہ بل منظور کروا کر پورے پاکستان میں نافذ کیا جائے خصوصی طور پر بل کے سیکشن نمبر تین شک ایف کو پاکستان پینل کورٹ اٹھارہ سو ساٹھ کی شک دو سو پچانوے سی میں شامل کیا جائے انہوں نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا اس معاملے میں ذاتی دلچسپی لینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اس سلسلے میں جلد ان سے مشاورت کروں گا تاکہ اس کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے چودری پرویز الہی نے اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے کابینہ میں اس بل کو منظور کروایا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قراردات پیش کرنے والے حافظ امار یاسر سمیت اپوزیشن نیڈر حمزہ شہباز شریف سبائی وزیر مراد راس کمیٹی کے دیگر ارکان میاں شفی محمد کاشش محمود محمد معاویہ آزم مولانا محمد علیاس چنیوٹی ساجد احمد خان بھٹی سید حسن مرتضی نیلم حیات سردار محمد پال سنگھ سردار رمیش سنگھ خلیل تاہر سندو کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ میں شیخ الاسلام مفتی محمد تکی عثمانی مفتی منیب الرحمن مولانا کاری حنیف چلندری مولانا تاہر شرفی مولانا زاہد الراشتی اور سید کفیل شاہ بخاری اور تمام مقاطع بے فکر کے علماء اکرام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی کی میں اس کا پس منظر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تقریباً ایک سال قبل تین ایسی کتابوں کا معاملہ سامنے آیا جس میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ راجدین اسلام کے بارے میں نہایت گھٹیا اور توہین امیع زبان استعمال کی گئی اس وقت فوری طور پر حافظ مار یاسر صاحب نے مجاہ و اسمبلی میں ایک قراردار پیش کی جو متفقہ طور پر نمضور رہی پھر ہم نے ضروری سمجھا کہ اس میں قانون سازی کی جائے اس سلسلے میں سبائی وزیر قانون راجب بشارت صاحب کی سربراہی میں ایک سپیشل کمیٹی قائم کی میں یہاں راجب بشارت صاحب کی کوششوں کو سراتا ہوں جن کی سربراہی میں اس کمیٹی دن رات اس معاملے پر کام کر کے کتابوں کا خوج لگایا پیش بندی کے لئے سپارشات تیار کی جو آج تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے آپ کے سامنے مجود ہے اس کمیٹی میں اس قرارداد کو پیش کرنے والے حفظ مہار یاسر صاحب اپوزیشن لیڈر حمزہ شباہ شریف صاحب سبائی وزیر مراد راس کمیٹی کے دیگر ارکان میاں شفی محمد کاشف محمود محمد مابی آزم محمد علیات چنیوٹی صاحب سید حسن مرتضی صاحب شامل ہیں جن کا میں تہ دل سے شکریہ ذا کرتا ہوں میں جناب شیخ جناب شیخ الاسلام مفتی محمد تقیی عثمانی صاحب مفتی منیب رمان صاحب کاری انیف لیجنری صاحب مولانا طائر اشرفی صاحب اور تمام مقاطب کے فکر کے علماء کا شکریہ دا کرتا ہوں میں خاص طور پر اپنے سٹاف اسمبلی محمد ہاں بھٹی دی جی پارلیمن مہور نیت اللہ لکھ صاحب سیکٹری لا نظیر بن جیانہ صاحب سیکٹری انفرمیشن خاص طور پر لیجا جہنگیر صاحب جنہوں نے بڑا کام کیا مولانا زاہد راشتی صاحب سید افیل شاہ صاحب اور تمام پارلیمنی پارٹیوں کے لیڈر تمام مرکان اسمبلی کا اور خاص طور پر میں خلیل طاہر سندو صاحب کا جن کی بڑی کافشے ہیں اور جنہوں نے اس میں بھرپور نمائندگی کی آپ کی جماعت کی اور سردار مہندر پار سنگھ صاحب کا بھی اور سردار میس سنگھ روڑا صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سردار میس سپیکر آج کا بہت بڑا دن ہے میں آپ کو اور اس تمام پارٹیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لہو من الاسماء مصطفیه